اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی اللہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے لَتُعْرِضُ عَنْهُمْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ مسلمانوں ان سے اعراض کرو اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ ناپاک ہیں یعنی ان کے ارادے بھی ناپاک اور ان کے عمال بھی برے ہیں وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَذَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ سَوْ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اپنی ناراضگی کا ادھار فرما دیا اب بدلوں کا کچھ ذکر آ رہا ہے ان میں بھی نفاق تھا لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ جانتے نہیں ہیں اَلْا عَرَابُ عَشَدُ قُفْرًا وَنِفَاقًا دِحَاتِ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودًا مَا أَنْذَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُونِهِ اور اس بات کا امکان زیادہ ہے اللہ نے جو حدود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کو نہ جانے کیونکہ یہ دیہاتوں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے زیادہ استفادے کا موقع نہیں ملتا تھا تو اللہ کے حکامات علم کے علم میں زیادہ نہیں تھے تو یہ زیادہ نفاق میں اور کفر میں سخت ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب ملکنے والا حکمت والا ہے اب انی بدعوں میں سے بعض منافقین کا ذکر ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِغُ مَغْرَمًا اور بعض ذہاتی ہیں جو اللہ کے راسے میں خرش کرتے ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں بلجبر ہی ادا کر پاتے ہیں وہ وَيْتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور تمہارے لئے گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ انہیں پر بری گردش ہے وَاللَّهُ السَّمِيُّنْ عَلِيمٌ اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے یہ انتظار کریں کہ مسلمانوں کو کوئی ناکامی ہو جائے تو ہماری جانن سے چھوٹ جائے فرمائے کہ انہی کے اوپر گردش زمانہ آئے گی اب بدعوں میں سے نیک مسلمانوں کا ذکر وَمِنَ الْعَرَابِ اور بدوں میں سے باز ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِمْدَ اللَّهِ اور جو کچھ وہ خرش کرتے ہیں اس سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں عَلَا إِنَّهَا قُرْبَتُ لَهُمْ آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے لئے قربت کا ذریعہ ہے سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ جل انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ اشارہ اس بات کے طرف ہوا کہ وہی دہات ہے جس میں کچھ وہ بدوں ہیں جو نفاق میں سخت ہیں لیکن کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرش کرتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے حصول کے لئے معلوم ہوا کہ اصل بات انسان کی اپنی نیت اور ارادہ ہے اور اس کی ویل پاور ہے اگر انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ ہو تو محول کتنا ہی برا ہو اللہ اس کو نیکی کی قوت دے سکتا ہے نیکی کی توفیق دے سکتا ہے تو بندے کی نیت درست ہونی چاہیے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم